اور بعد ممبئی میں ہیرہ کاروباریوں کے ایک طبقے کے کالے کھیل کی کم قیمت میں ہیرے کے نام پر بینک اس سے سوگ انہیں زیادہ بھکتان لیتا ہے یہ طبقہ اور اسے بازار میں چوبیس فیصدی تک کے بیاج پر لگا دیتا ہے کھیل ممبئی سے دبائی کے بیچ کا ہے اور اس سے خوالہ بھی جڑا ہوا ہے بھارتی ہیرے کی اس چمک کے دیوانیں دنیا بھر میں ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک اور سچ بھی سامنے آ رہا ہے جو ثابت کر رہا ہے کہ ہیرے کے کاروبار میں کتنا کالا پس رہا ہے کاروباریوں کا ایک بڑا طبقہ بڑا ہی شاتیر ہے وہ ہیرے کی قیمت کہیں بڑا چڑھا کر بتاتا ہے اور اس قیمت پر بینک سے بڑا لون اٹھاتا ہے لیکن لون کا پیسہ ہیرہ کاروبار میں نہیں لگتا باجار میں گیر کانونی طریقے سے بڑے بیاج پر دیا جاتا ہے ہیرہ بروکر مینک جہاں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے لاکھ کے ہیرے کا کروڑ کا سرٹیفیکٹ بنتا ہے ہیرے کے نام پر چل رہا ہے گورک دندے کا کھیل کچھ اس طرح سے چلتا ہے ممبئی میں بیٹھا ایک بیاپاری دبائی کے ایک بیاپاری سے ایک لاکھ کا کرچہ ہیرہ مانگواتا ہے لیکن کاروباری کے پاس دیمانڈ راپ پہنچتا ہے جو اپنے موٹے کمیشن کاٹ کر روپیہ حوالہ کے جریعے پھر سے ممبئی بھیجتا ہے ممبئی کا بیاپاری یہی پیسہ ریال اسٹیٹ اور فلم انیسٹری میں لگا کر چوبیس فیزی تک بیاج بٹورتا ہے پہلے تو یہ انڈسٹری کے اندر لوگ اتنے ہل میل جھول کے کام کرتے ہیں تھا بھی باجو والا بھی معلوم ہی پڑتے ہیں یہ آدمی کیا کام کرتا ہے ہمارے یہاں تو جیرمن جیولیر ایکسپورٹ پرونسن کاؤنسیل ہے واقعے جو چیرمن منتے ہیں ان کا ایک کروڑ کا بھی ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے ان کو یہ سب باتیں معلوم ہے کہ انڈسٹری میں کیا کا لفڑا ہوتا ہے کیس طرح سے حوالا ہوتا ہے کیس طرح سے ایکسپورٹ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ سرکار سے یہ بات کبھی آت تک نہیں بولی ڈیش کا ہیرہ کاروبار قریب ستر ہجار کروڑ روپے کا ہے کاروبار کا سب سے بڑا کیندر ہے ممبئی لیکن یہاں کاروبار کا ایک رنگ یہ بھی ہے سوطر بتاتے ہیں کہ یہ سب بینک کشٹم اور کاروباری سب کی ملی بھرگف سے ہوتا ہے ممبئی سے روی تیواری اینٹیو انڈیا کے لیے